نامعلوم افراد وہاں کیا کر رہے تھے یہ بیس لوگ ان کی شکلیں آپ دیکھیں یہ کون لوگ تھے مجھے پتہ یہ کون لوگ تھے اور ان کا مقصد کیا تھا جب وکیلوں کو اندر نہیں جانے دے رہے تھے یہ کون سی وی آئی پیز تھے جو ان کو اندر جانے دیا اور شکلیں دیکھیں ان کی جو یہاں چڑیشل کامپلیکس میں ہوئے میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے وکیلوں کو بھی بار رکال دیا تھوڑے سے لوگوں کو اندر جانے دیا گنتی کے لوگ تھے وہاں پولیس رینجرز بھرے ہوئے تھے نامعلوم افراد وہاں کیا کر رہے تھے یہ بیس لوگ ان کی شکلیں آپ دیکھیں یہ کون لوگ تھے مجھے پتہ یہ کون لوگ تھے اور ان کا مقصد کیا تھا ان کا مقصد وہی تھا جو مجھے انہوں نے وزیر آباد مارنے کی کوشش کی ہے اور میں اللہ نے بچایا مجھے وہ نام مجھے بتاتا اور جو نام احسین دیکھتا مجھے تو آنکھوں میں نظر آ گیا کہ یہ کرنے کیا جا رہے ہیں جب میں عدالت میں انٹر کر رہا ہوں پولیس نے چارج کر دیا اوپر سے وہ انٹیں مار رہے ہیں اشتیال دے رہے ہیں انتشار پھیلا کے اس کے اندر انہوں نے مجھے قتل کرنا تھا کہ دیکھیں انتشار میں یہ قتل ہو گیا یہ جو لوگ بیس گئے ہیں ان سے پوچھیں کہ ان کا مقصد کیا تھا درجانے کا ان کا مقصد مجھے قتل کرنے کا تھا تو میں بڑے عدد سے کہنا چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب یہ جتنے بھی میرے اوپر کیسز ہیں ایک کیس بھی جنون نہیں ہے یہ کیسز صرف مجھے عدالتوں میں یہاں سے نکال کے قتل کرنے کے لیے انہوں نے اگر مجھے جیل میں بھی ڈالا ادھر بھی یہ قتل کریں گے کیونکہ جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ یہ ذاتی مفادات یہاں ارب اور روپیہ ہے ملک سے باہر بھی پڑا ہوا ہے یہاں آگے ان کو پیسہ نظر آ رہا ہے ملک کا دیوالیا نکل گیا ہے یہ پیسے بنانے کے چکر میں ان کو خطرہ یہ ہے کہ عمران خان آ گیا تو یہ جو ہم نے اتنی محنت سے پیسے چوری کیے ہیں اور جو مارے باہر پیسے پڑے ہیں اور آگے بننے ہیں وہ ہونے نہیں دے گا یہ اپنے مفادات کے لیے یہ کرنے جا رہے ہیں ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ پاکستان میں کس قسم کا انتشار پھیلے گا اس کے بعد ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ دشمن بھی وہ نہیں کرنا چاہتا اس ملک سے نہیں کرے گا جو یہ کرنا چاہتے ہیں ابھی تک دشمن بھی وہ نہیں وہ نہیں کر سکتا تھا جو جب سے ان چوروں کو ہمارے اوپر ایک ایکس آرمی چیف نے مسلط کیا ہے وہ دشمن بھی اتنا ریزالٹ نہیں لے سکتا تھا جو آج پاکستان کی تباہی کی ہے اب یہ جو اگلا فیض ہے عمران خان کو قتل کرنے کا جو فیض ہے ان کو فکر نہیں ہے چیف جستر صاحب ان کی اربوڑ ڈالر باہر پڑے ہیں انہوں نے باہر بھاگ جانا ہے انہوں نے اس ملک میں نہیں رہنا ملک میں جب انتشار آئے گا ان کا کوئی سٹیک نہیں ہے ان کو پتہ انتشار آئے گا نواز شریف نے کہا جی مہینہ لگے گا تو لوگ ٹھیک ہو جائیں گے اگر مہینے میں ملک کی تباہی ہو گئی تو آپ اس نواز شریف کو کیا فرق پڑے گا ڈالرز میں پیسے پڑے ہیں سارا ٹبر باہر بیسے ہی ہے بزنسز باہر ہیں بڑی بڑی گاڑی ہیں عزرداری کی بھی سارا کچھ باہر پڑا ہوا ہے ہوتیل اس نے لیے ہوئے بینامی آفشور اکاؤنٹس پڑے ہیں ان کے ان کو تو ڈالر میں فرق پاکستان کا روپیہ گرے ملک تباہ ہو ان کا کیا سٹیک ہے سٹیک ہمارا ہے ہماری طرح کے لوگوں کا جن کا جینا مرنا اس ملک پہ ہے یہ جتنے بھی اس وقت پاکستانی ہیں جنہوں نے اس ملک میں رہنا ہے وہ ساروں کو آج سمجھنا چاہیے کہ یہ جا کدھر ہے ملک یعنی یہ مجھے مارنے کے لیے اس لیے تیار ہوئے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو بچانا ہے ملک کی فکر نہیں ہے تو میں عدب سے ریکویسٹ کرتا ہوں اور میں مجبور ہوں ریکویسٹ کرنے کے لیے آپ اگر یہ فلم دیکھ لیں مجھے یہ بتائیں کہ جب وکیلوں کو اندر نہیں جانے دے رہے تھے یہ کون سی وی آئی پیز تھے جو ان کو اندر جانے دیا اور شکلیں دیکھیں ان کی کیا یہ کوئی وکیل تھے کیا ان کا کوئی لیگل بیک گراؤنڈ ہے ان کا مجھے پتہ ہے کیا بیک گراؤنڈ ہے اور وہ بیک گراؤنڈ ہے جو کہ وزیرہ آباد میں پورا پلان کر کے مجھے مارنے کی کوشش کی گئی تو میں آج آپ سے پہلی چیز تو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب آپ مجھے یہ گھر سے باہر میں نکلتا ہوں آپ میری جان خطرے میں ہوتی ہے کوئی ذمہ داری نہیں لیتا میری جو پرائم منسٹر کی سیکیورٹی تھی وہ بھی انہوں نے یہ جو محسن نوکی سے گھٹیا آدمی یہ کرمنل آدمی ہے اس سے پہلے پوچھیں اس کے پاس پیسہ کتنا تھا آج ہر وہ پتی بن گئے کتر سے پیسہ ہے زرداری کا بیٹا کیا ہوگا یہ وہ لوگ ہیں جن کا صرف ون پورٹ اینجڈ ہے الیکشن کروانے نہیں آئے یہ ختم کرنے آئے ہیں پی ٹی آئے کو یا عمران خان کو اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب میرے پاس نہ کوئی سیکیورٹی ہے جو میرے لوگ ہیں ان کو یہ روک لیتے ہیں جو تھوڑے سے ہیں اور وہ تو نہیں سیکیور کر سکتے جس طرح کی تھریٹ ہے تو مربانی کر کے مجھے ویڈیو کانفرنس میں کروائیں جتنے کیسز ہمیں ایک ایک جواب دینے کے لیے تیار ہو لیکن اس طرح مجھے ایکسپوز نہ کریں اور یہ بال بال میری جان بچی ہے یہ میں اتنے بڑے ٹرپ کے اندر یہ مجھے لے کے جا رہے تھے تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ جو ایک تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اتر سے جلدی سے وہ آیا اور اس نے کہا نکلو یہاں سے یہ تو کچھ اور گیم بنی ہوئی ہے یہاں یہ جیل کی نہیں ہے جیل سے آکے کی تو اس لیے ایک تو میں نے یہ بات کرنی دوسرا کل سے ہمارے سارے سینئر آفس آفس بیررز جو ہیں پارٹی کے سب کے گھروں کے اندر اٹیکس ہو رہے ہیں جمشید چیما اور مسلط ان کی بیوی ان کے گھر تین بجے پولیس آتی ہے رات کے دو گھنٹے ان کے گھر بیٹی رہی تھی چیزیں توڑ دیتی ہیں کیا ان کا جرم کیا ہے کونسی کس طرح آئے ہیں کسی کے گھر کے اندر جس طرح میرے گھر میں آکے ساری چیزیں چوری کر کے لے گئے ان کے گھر سے بھی چیزیں چوری کر کے لے گئے یہ ہے پولیس کا آج امیج جو اس یہ جو آئی جی ہے اور یہ جو سی ایم ہے یہ جو کر رہے ہیں پاک بدنام پولیس ہو رہی ہے وجہ ان کی ہے درہا دمکا رہے ہیں ہر جترے بھی سینئرز ہیں ان کے باہر پولیس کھڑی تھی رات پولیس پہنچ کے درانے کے لیے دمکانے کے لیے حسان نیازی وہ بیل لیتا ہے اسلام آباد سے انٹی ٹیررزم کی اس کے اوپر بھی دہشت گھنے وہ بیل لے کے باہر نکلتا ہے ویگا میں اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اب ڈکٹ کر کے لے جاتے ہیں کون سے قانون کہتے ہیں علی امین یہاں سے جا رہا ہوتا ہے کل رات واپس چیک پوائنٹ پر اس کی گولیوں پوری پولیس کھڑی ہوتی گولیاں چل جاتی ہیں اس کی گاڑی کے اوپر اور پھر وہی کہ پہلے اس کی اوپر گولیاں اور پولیس کہتی ہے جی ہمیں اس نے گولیاں چلائی ہیں وہ جس طرح اس کو زل شاہ کو جس طرح بے دردی سے تشدد کر کے مارا بچارے کو گیا اور مرڈر کیس میرے پر ڈال دیا وہ یہاں سے کوئی غیر قانونی طور پر میرا گھر کے دروازے توڑ گئی آنکوں سے اور یہاں کے جی کلیشنک آفز مل گئی ہیں تو ان کو پتہ نہیں کیا مل گیا اور پتہ نہیں کوئی پلاسٹک بوتل کے اندر پیٹرل بوم ملا ہے یہ ان کو جس طرح اللہ ان کے جھوٹ ایکسپوز کرتا ہے یعنی ان کو شرم بھی نہیں ہے کہ اس طرح کی چیزیں میرے گھر پر ڈال دی بجائے غیر قانونی مجرم پیشہ لوگ اس گھر میں آکے سب کچھ توڑ بچارے کمزور سے نوجوانوں نوکروں کو اٹھا کے لے گئے نوکروں کو مارا انہوں نے وہ بچارہ خنسامہ سفیر وہ بچارہ سوکہ ساتھ اس کو ڈنڈے مار کے اٹھا کے لے گئے یہ کون سا قانون ہے ساری جگہ جدر سے ہم ستے ہیں کہ جی کوئی باہر آگئے یا پنجاب میں تو انہوں نے پوری ایک حراسہ پھیلائے ہوئے ان سے فیصلہ کیا کہ ہم نے منارے پاکستان میں جلسہ کر رہے ہیں اب پتہ چلے جی کل عدالت فیصلہ کرے گی ہمیں کہا کہ ہاں بودھ کو آپ کر سکتے ہیں اب کل پہ چلا گیا اب وہاں پورا سٹیج سیٹ اپ کرنا ہے صرف اس لیے کہ کسی نہ کسی طرح ان کا کیمپین بھی روکی جائے یہ الیکشن نہ کر سکے ان کے لوگ بھاگ جائے ہیں سینر لوگوں کو ڈرا دیں تو پہلے تو میں اپنی عدلیہ دیکھیں ہمیں ہوپ صرف اس وقت پاکستان کی عدلیہ سے ہماری ہیومن رائٹس کی حفاظت کریں لیکن میں آج سے سارے ہم ان سب ثبوت اکٹھے کر رہے ہیں جس طرح کا انہوں نے ظلم اور تشدد کیا لوگوں پہ ہم سارے ثبوت اکٹھے کر کے یہ سارے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ارگنیزیشنز کو آج ہم بھجوا رہے ہیں یورپین یونین کو اپروچ کر رہے ہیں میں سارے جو اوورسیز ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے چیپٹرز ہیں آپ سارے وہاں جا کے پولٹیکل جو پولٹیشنز ہیں مقامی سب کو بتائیں کہ ہیومن رائٹس جس طرح کی وائلیشنز آج پاکستان میں ہو رہی ہیں اس کی کوئی مثال نہیں ہماری جمہوریت کو قتل کیا جا رہا ہے کسی کو آئین کی فکر رہی ہیں ابھی تک جو الیکشن کروانا تھا مجھے بتائیں تیس اپریل کو الیکشن ہے تو یہاں تو کوئی الیکشن کی فضائی نہیں بننے دے رہے پہلے ہماری ریلیز کے اوپر اٹیک کر دیا جو پہلی دن تھی اس کے اوپر رونے ظل شاہ بچارہ شہید کتنے ورکرز کو مارا